عوض بللہ حیمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامل نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں واجے نواز جھوڑ اور آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجلیہ نگاہ جناب سفرادہ حفیض اللہ شاہ سے موجود ہیں آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ موجودہ جو سنیریو بن رہا ہے پولٹکس کا موجودہ حکومت کا ٹی نور ختم ہونے جا رہا ہے ایگست میں اسمبلیاں جو ہے اپنی مدد پوری کر رہی ہیں اور نگران سیٹ اپ آنے والا ہے اسی تناظر میں نو مائی کا جو اگران خان کے خلاف ایک مقدمہ ہے وہ بھی اس کی سماعت بھی شروع ہو گئی ہے تو شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب یہ نگران سیٹ اپ بننے جا رہا ہے موجودہ حکومت ابنی مدد پوری کرنے والی ہے یہ ایگست میں جو ہے نگران سیٹ اپ بھی ریگولرائز ہو جائے گا اور پھر دوسری طرف اگران خان کے خلاف بھی عدالتوں میں ایک ٹرائل شروع ہو چکا ہے اس تناظر میں آپ کا کیا تجیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ باجد بھائی جو موجودہ ملکی حالات ہیں ڈیڑھ سال کا حلصہ جو مینہ شباز شیف کی وزارت عزمہ کا گزرا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف ایک کام انہوں نے کیا ہے جو آئی ایم ایف سے انہوں نے کرزہ منظور کروایا اور ایک قسط حاصل کر لی یا دیگر اپنے دوست ممالکوں سے انہوں نے کچھ ریزرو فنڈ حاصل کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات بن رہے ہیں وہ کسی بھی پارٹی کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے امام میں آئیں گے اور کیا نعرہ لے کر آئیں گے جہاں تک نو مائی کا سوال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نو مائی کا تحال انہوں نے ان کو سزائیں کیوں نہیں دیں جو لوگ بیک پر تھے جن لوگوں کا یہ سارا کچھ کیا دھرا تھا اور پھر جو لوگ ملوث تھے تحال امام کے سامنے کیوں نہیں لائے گیا کتنا لمبا تو نہیں ہونا چاہیے تھا جب کبھی کہتے ہیں فوجی عدالتوں میں چلیں گے کبھی دوسری عدالتوں میں چلیں گے لیکن تحال کوئی بھی سزا نہیں مل سکی جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر مہنگائی اب جو بجلی آٹھ روپے انہوں نے قیمت بڑھا دی ہے اس وجہ سے اور نو مائی کے جو ملزمان ہے انہیں سزا نہ دینے کی وجہ سے ایک بار پھر عوام یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ کیوں نہ ہم عمران خان کو لیا ہے اب جہاں تک عمران خان کے آپ نے بات کیا کہ کیس چل رہے ہیں تو آپ اگر عدالت کا موٹ دیکھیں تو انہوں کی واضح پتہ چل رہا ہے کہ وہ عمران خان کو اس میں قصوروار نہیں ٹھرا رہے ہیں اگر قصوروار ہے بھی صحیح عمران خان تو ظاہر ہے ان کا مقصد تو یہی ہے نا کہ جب تک عمران خان میدان میں ہے کوئی اور قوت جو ہے وہ الیکشن میں کامیابی ناممکن نظر آ رہی ہے لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جس طرح بھی ممکن ہو سکے تو الیکشن سے پہلے پہلے یا وہ ناہلو یا جماعت پہ پابندی لگے یا اسے گرفتار ہونا چاہیے یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ عمران خان کے بغیر ہیں جو حالات نظر آ رہے ہیں اس وقت وہ چاہتے ہیں قوتیں تو یہی چاہتی ہیں نا موجودہ حکومت تو یہی چاہتی ہے جو موجودہ اتحاد انہوں نے بنایا ہوا ہے اور جن کی مدد پوری ہونے والی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں یہ کھیل کھیلیں الیکشن کا عمران خان اس میں شامل نہ ہو اور اگر عمران خان شامل نہ ہوگا تو انہیں کامیابی ہو لیکن عمران خان کو زیرو بنانے کی چکروں میں پھر اسے ہیرو بنا بیٹھتے ہیں عمران خان صاحب ایک سینیلیو آپ کے بعد درست ہے یہ بھی ہے کہ ایک طرف جو ہے بے روزگاری اتنی ہے کہ نوجوان جو ہے آپ تمہیں ڈگریان لیے جو ہے دھڑا دھڑ یہ رونا رو رہے ہیں کہ کوئی جوب نہیں ہے دوسری طرف مہنگائی اتنی ہے کہ اب لوگ جو ہے گھروں سے باہر آ کے وہ ڈاکے مار رہے ہیں چولیاں کر رہے ہیں حالات بہت گمبیر ہو چکے ہیں تو یہ جو سینیلیو بن رہا ہے ایک طرف آپ کہنے کے عمران خان کو مینس کر کے یہ الیکشن میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ایجنڈا کیا ہوگا مہنگائی ہوگا یہی جو مہنگائی جس کی وجہ سے جو ہے عوام روز بروز پیسرے ہیں یہی بے روزگاری ہیں اب دیکھیں کہ یہ صرف دا سبزی ہی لینے جائیں تو یہ غریب کے بس کی بات ہی نہیں ہے دو دو سو روپے کریلا بھنڈی یہ سیل ہو رہے ہیں اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ شاہ صاحب یہاں شہر میں سبزی فروٹ کے اور ریٹ ہیں اگلی چوک پہ جائیں اور ریٹ ہیں خانست چوک پہ جائیں اور ریٹ ہیں منکیرہ جائیں اور ریٹ ہیں کلور گوٹ میں اور ریٹ ہیں تو کیا ریاست کی ریٹ جو ہے یا حکومت کی ریٹ ہے وہ بلکل ختم ہو چکی ہیں واجب بھئی آپ نے بہت پیاری باتیں کی ہیں اور بڑے لمبے سوال کی ہیں اصل یہ جو ڈاکے آپ نے ایک بات بہت اہم کی ہے اس وقت ہمارے علاقے تھلت کو دیکھ لیں یا شہروں کو یا آپ کچھے کو دیکھ لیں جتنے روزانہ کی تعداد میں ڈاکے پڑ رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ ایک تو ڈاکو وہ تو ہیں وہ تو چور ہیں جن کو پہلے یہ خوف ہوا کرتا تھا کہ ہم گرفتار ہو جائیں گے ان کی ریشو بہت کم تھی اب جو بے روزگار لوگ ہیں جو ڈگریاں ہاتھوں میں پکڑے پھرتے ہیں اور انہیں روزگار نہیں ملتا پھر مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ اگل تو مزدوری نہیں ملتی اگر کسی مزدور کو زیادہ سے زیادہ بیس ہزار پندرہ ہزار پچیز ہزار ملے گا تو اٹھارہ ہزار اور پندرہ ہزار تو آپ اپنیلی کا پلار ہے تو کھائے گا کہاں سے وہ دالے کہاں سے لے گا سبزی کہاں سے لے گا وہ نہ کھائے گوشت نہ کھائے اچھی چیز نہ کھائے لیکن تو گھی تو لینا پڑے گا سبزیاں تو لینے پڑیں گی داگ تو لینے پڑے گی تو بچوں کو کیسے پیٹ پالے اور اپنا پیٹ کیسے پالے بھوک کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھوک کی وجہ سے ہی یہ چوریاں ہو رہی ہیں پھر یہ ہے کہ ہماری جو محکمہ پولیس ہے ان میں کالی بھیڑے موجود ہیں وہ بھی ان کا بھی حصہ ہوتا ہے بقیدہ ان کی سرپرستی ہوتی ہے اور دیکھنا چاہیے ہماری حکومت کو کہ وہ جو کالی بھیڑے ان کے ساتھ دے رہی ہیں وہ کیوں دے رہی ہیں جب تک آپ قوم کو اور غریب لوگوں کو آپ سہریات مجسر نہیں کرتے جب تک آپ انہیں سستے داموچیزیں فرام نہیں کرتے جب تک ان کے مال ان کے جان کا تحفظ نہیں کرتے اس دفعہ آپ نہ سوچیں کہ ہم ایسے متقب کر لیں گے آپ کو اور یہ الیکشن جو ہے جو سینیریو لگ رہا ہے تو بہت مشکل ہے سیاسم رکلا سوال جی ہے کہ آمدہ جو الیکشن آ رہا ہے اس میں بکھر کی جو سیاست ہے اس میں کیا فجوی پکنے جا رہی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو بکھر کی بتاؤں کہ یہ بھی ایک بات ہے کہ کیا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں جو آئی ایم ایف نے کرزہ دیا ہے اس کی ایک قسط عبدی ہے ایک قسط نگران گورنمنٹ کو دیں گے اور ایک قسط آپ جو منتخب گورنمنٹ کو دیں گے اب اس میں دیکھا جائے تو انہیں الیکشن کرانا ضروری ہے چاہے ٹھیک ہے بہت زیادہ کال ہے نومبر میں کرا لیں لیکن اب جو حالات زمینی حقائق جو ہے وہ الیکشن کے تطور نہیں جا رہے لیکن الیکشن کرانا بھی ضروری ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کی جب تک کسٹ نہیں ملے گی تیسری اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں آئی جی ضرورت نہیں اب آجائے آپ بکھر کی طرف اب بکھر بھی اسی طرح جیسے ہمارے ملکی حالات ہیں اس کا اثر بکھر بھی پڑھنا ہے اب بکھر میں زہر ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اوپر ہمیں کیا بن رہا ہے تحریک انصاف کا مستقل کیا ہے اب جو تحریک انصاف کی طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جو یا رفیق خان نیادی جو ان کے عبران خان کے قزن ہیں وہ ایکٹے میں بہت زیادہ اب اس طرف سنواللہ خان مستی خیال ابھی محمد خان اور عرفان اللہ خان وہ تو کھڑے ہیں رٹے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ جو ہمارا یہ علاقہ ہے اس علاقے میں وہ توڑ جور کا جو سلسلہ جاری ہے اور سنا جا رہا ہے کہ نیواللہ خان شاہنی جو ہے انہوں نے مادگی رفیق خان کو ظاہر کی ہے کہ میں تحریک انصاف کا ٹکر دینا چاہتا ہوں اسی طرح جو بھی اگر تو یہ موجودہ صورتحال رہی اور الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی تحریک انصاف کو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں تحریک انصاف کا وارڈ بینک بڑھ رہا ہے ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ الیکشن کو اگر آپ نے الیکشن سمجھنا ہے اور تحریک انصاف کو بھی الیکشن لڑوانا ہے اور آپ نے بھی لڑنا ہے اور تمام جماعتوں نے لڑنا ہے ایک تو جماعتوں کا اتحاد اسی طرح قیم رہے نمبر دو میاں نواز شریف کو پرک میں آنا ہوگا کیونکہ جو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کا جو وارڈ بینک ہے خصوصا ہمارے جو پنجاب بڑا بھائی ہے بڑا صوبہ ہے اور جس کے بعد پنجاب میں سب سے زیادہ سیتے ہوتی ہیں یہ حکومت پنجاب میں جس کی ہوتی ہے مرکز میں اس کی ہی حکومت چل سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں جو وارڈ بینک ہے وہ مسلم لیگ نون کا زیادہ وارڈ ہے جو نوجوانوں کا وارڈ ہے جو حلہ غلہ پہ مران خان کا ساتھ ضرور دے گئی بکھر میں دیکھیں بکھر میں مسلم لیگ کا وارڈ ہے اگر کوئی وارڈ بینک ہے چونکہ عبادکار یہاں زیادہ ہیں چکوک میں دیکھ لیں مہاجر جو لوگ ہیں یہ شبالی علاقہ جات ہیں خاص طور پر یہ دلے والا سے اوپر گئی دیا ہے تو وہاں پہ پی ٹی آئی کبھی کافی وارڈ بینک اپ بن گئے خاص طور پر جو ینگ جنریشن ہے تو وہ تو پی ٹی آئی کی طرف جاتا ہے پھر بھی ہمارا زلہ بکھر جو ہے وہ شخصیات پہ زیادہ سرکھتا ہے آپ اگر دیکھیں تو جماعتی وارڈ جو ہے میں آج بھی وہی بات کہوں گا کہ جماعتی وارڈ اگر کسی جماعت کا ہے پکہ وارڈ ہے وہ نون لی گئے پہلے نمبر دی دوسرے پمر اگر کسی جماعت کا ہے جماعت اسلامی ہے جو آٹے میں نمک کے برابر ہے لیکن منظم وارڈ ہے ورنہ اور کسی جماعت کا موت جو ہے وہ اتنا منظم اور پکہ وارڈ نہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں آنے والا جو وقت ہے اب یہ دیکھا جائے گا کہ اوپر گنگ پارٹی کون سے ہوتی ہے جو گنگ پارٹی ہوگی اب جس کامیاب ہوگیا جو ان کا ٹکٹ لینے کے لیے اس کے بعد صورتحال سے ہی سمجھ آئے گی اور میری جو سننے میں آیا ہے کہ دونوں گروپ جو بڑے گروپ ہیں نمانی اور ٹرانڈا گروپ جو ہیں وہ دونوں آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں اندر کیا بند ہے ایک شاہ صاحب دھڑا جو ہے جھانگیر ترین کی جو پارٹی بنی ہے یعنی نمانیوں کا جو دھڑا ہے وہ بالکل کلوز ہے ان کے پارٹی کے ترجمان بھی ہیں تو آیا وہ آزاد الیکشن آزاد اسی سے الیکشن لڑیں گے وجہ میں جھانگیر ترین کا وارڈ بینک نہیں ہے نمانیوں کا اپنا وارڈ بینک جھانگی سیاسی چھتری تو لے رکھی ہے چھتری بھی نہیں ہوگی اب آپ دیکھیں جو چینی کی جو قیمتیں بڑی ہیں جھانگیر ترین کو طریق انصاف سے کیوں نکال رکھا تھا وجہ یہ چینی نہیں تھی چھوگر ملے نہیں تھی آج بھی اگر آپ دیکھ لیں پہلی بات ہے جھانگیر ترین ابھی تک بال نہیں ہوگئی نائل ہے تمام عمر کے لیے نائل ہے جس پارٹی کا سربراہ بھی نائل ہو تو پارٹی کیسے جائے گی نمبر دو اس کا وارڈ بینک نہیں ہے اس پارٹی کا وارڈ بینک ہی نہیں ہے ان کی شخصیت کا وارڈ بینک ہی نہیں ہے جو ان کے ذات شامل ہوگا وہ اپنا وارڈ بینک لے کر اس جماعت میں جائے گا پھر وہ ابھی تتحال وہ حقین پارٹی بھی نہیں بنی اب آپ دیکھ لیں اس کے بعد کوئی بندہ شامل ہوئے کتنے لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ تھے کسی نے چھوڑ کر پھر دوبارہ شامل ہوئے ہیں اس پارٹی میں یا پھر اس میں جو خٹک صاحب ہیں ہمارے خیبر پختول خواہ کے انہوں نے جو علیدہ پارٹی بنائی ہے تو انہیں مزید تمزور کر دی ہے انہوں نے یہ خیال تھا کہ پھر اس خٹک ہمارے ساتھ آئیں گے اور ہمیں مضبوط کریں گے تو انہوں نے خیبر پختول خواہ میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی ہے یعنی تحریک ان صاحب بھی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور گروپ در گروپ بنتے جا رہے ہیں تو اس صورتحال میں کیسے وہ مضبوط ہو حضرت صاحب خنان خیل اور مستی خیل جو ہے ہمیشہ سے جو ہے وہ حریف رہے ہیں سیاسی حریف تو آنے والے الیکشن میں اس حلقہ میں کس کی پوزیشن آپ جو ہے بہتر دیکھ رہے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی شہر آپ کو یہ جواب دے دیا ہے کہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا پی ٹی آئی الیکشن میں ہوگی چھوڑا یا اس حلقہ سے ستانوے اینے ستانوے سے اگر آپ دیکھیں تو کسی نے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا لہذا اس طرف چونکہ پی ٹی آئی کو جیسے آپ خود بھی فرما رہے تھے کہ کچھ مضبوط ہے اب دیکھنا یہ ہے دوسرا ان کی شخصیات تو بھی دیکھنا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ شخصیات کو بھی دیکھنا ہے لیکن جو کام عبدالمجید خان خنان خیل جو کروا رہے ہیں اب بھی یعنی انہوں نے بے شمار کام بے شمار سڑکیں اور کل پچیس تاریخ کو یعنی پچیس جولائی کو وزیر آدم پاکستان جو ڈیرہ قنون کورٹ پل بنا تھا ان کی جو سرکوں کا سگے بنیاد رکھ رہے ہیں تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بھی سمجتوں کارکردیگی کے لحاظ سے مجید خان سامنے آئے گا تو اسی طرح لیکن اگر تحریک انصاب نے الیکشن میں سلیا اور نوجوان انہوں نے ساتھ دیا جی ناظرین ہم نے سینئر ترزیہ نگاہ صحافی سرزادہ حفظ اللہ شاہ صاحب کا ترزیہ سنا یہ فورم سامول نیٹورک جو ہے نائم اللہ خان شانی کے حوالے سے ایک بات کی گئی ہے تو یہ فورم ان کے لئے حاضر ہے اگر وہ اس بات کی وضاحت دینا چاہیں تو کسی بھی وقت سامول نیٹورک میں آکے وہ اپنی پی ٹی اے کے ساتھ روابکت کے حوالے سے وضاحت دے سکتے ہیں اور اس پلیٹ فارم سے میں ڈی پیو بکھر سے گزارش کروں گا کہ تھل میں جو چوری کی روز بروز بار داتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور پھر ڈکیٹیں ہو رہی ہیں تو اس حوالے سے کوئی سرچ اپریشن ترتیب دیا جا خاص طور پر ان دنوں میں جب بہرم الحرام کے ایام ہیں اور عوام الناس مجالس اور جلوسوں میں مصوف ہوتی ہیں تو پیچھے سے ہم کے گھر لوٹ لیا جاتے ہیں تو امید ہے ڈی پیو بکھر صاحب اپنے دوست واجن آس کو جل دیجئے اللہ حافظ